جمہو کشمیر سپریم کورٹ نے پچھلے ورش ایک ججمنٹ کے مادیم سے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی assembly prematurely dissolve ہوتی ہو وہاں چھے مہینے کے اندر اندر چناؤں ہونے چاہیے اور نئی سرکار کا گھٹھن ہونا چاہیے 21 نویمبر کو جمہو کشمیر میں assembly جو ہے وہ dissolve ہوئی اور 21 مئی کو چھے مہینے پورے ہو جاتے تھے اور 21 مئی سے پہلے پہلے سپریم کورٹ کے نردوشوں کے مطابق جمہو کشمیر میں چناؤں کی پرکریا شمپن ہونی چاہیے تھے لیکن vested interest کی وجہ سے ان چناؤں کو ٹالا گیا اور سپریم کورٹ کے عدیشوں کی بھی اوہیل نہ کی گئے اس صندرب میں پینتھوس پارٹی نہ کے والے رٹ کرے گی سپریم کورٹ کے اندر تاکہ لوگوں کے جمہوری عدکار بحال ہو سکے بلکہ ایک contempt petition بھی کرے گی کہ کس طریقے سے کہ اندر نہ اور راج سرکار نہ اور اس کے عدیقاریوں نہ vested interest کی وجہ سے سپریم کورٹ کے عدیشوں کو implement کرنے سے انکار کر دیا اور frivolous excuses اس کے لیے دیے گئے security کا بہانہ دیا گیا اگر security parliament کے elections کے لیے صحیح تھی سرکشہ کی درشتی سے سازگار تھا محول assembly election کے لیے کیسے خراب ہو گیا اور الگ لگ بہانے آج کی تاریخ میں بھی جو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنے جمہوری عدکاروں سے ونچت کرنے کے لیے کبھی اوہرناج جی کی آترا کا بہانہ دیا جاتا ہے کبھی رمضان کا بہانہ دیا جاتا ہے کبھی tourist season کا بہانہ دیا جاتا ہے کبھی گرمی اور سردی کی باتیں کی جاتی ہیں کبھی nomads کو کہا جاتا ہے کہ جب تک واپس نہیں آ جاتے یعنی ایک vested interest ہے اور ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ جمہوریت سے deprive کرنا ایک بہت بڑا constitutional violation ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے عدیشوں کی اب ماننا ہوئی ہے اس کے لیے contempt petition پینترس پارٹی سپریم کورٹ میں دائر کرے گی اور ان دونوں سرکاروں کو اور ہی نادیکاریوں کو جواب دے سپریم کورٹ کے اندر بنائے گی موسیقی